ہلو ایم ویلکم کائز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں شاہن شاہ افریدی نے پیشاور کے خلاف کیا تگری بولنگ کی تھی بھائی کل کے میچ میں اور اتنی تگری بولنگ کی کہ وہ پانچ وکٹ جھٹک کر لے گئے پاور آزم کو لے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا کارنامے کر ڈالے تو دیکھتے ہیں انڈین میڈیا میں کیا چرچے ہیں ان کے بارے میں لیسٹ سٹارٹ دی ویڈیو ناو سامنے کروں گزشتہ روز پاکستان سپر لیگ کے دو زبردست مقابلے ہوئے پہلا میچ کراچی کنگز ملتان سلطان سے جیتی جبکہ دوسرا میچ جو کہ کافی انٹرسٹنگ تھا اس میں لاہور کلندر اور پشاور ظلمی آمنے سامنے تھے لاہور میں وہ پہلا میچ اور ہاؤس ہول ایک شاندار قسم کا انوارمنٹ بنا ہوا تھا جس نے اس میچ کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا ہے لیکن سب سے اہم اور خوبصورت بات یہ تھی کہ اس میچ میں پاکستانی ستاروں نے خوب اپنی چمک دکھائی چاہے وہ لاہور کلندر کے ہوں یا پھر پشاور ظلمی کے لاہور کلندر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے فخر زمان نے 96 رنس عبداللہ شفیق 75 رنس اور سیم ملنگ نے انفرادی طور پر 47 رنس بنا کر سکور کو 241 رنس تک پہنچایا فخر زمان اور عبداللہ شفیق کی اننگز تو بڑی زبردست تھی ہر طرف چھکوں اور چوکوں کی برسات ہو رہی تھی اور سیزن کے سب سے بڑے سکور تک پہنچایا گیا اپنے سکور بورڈ پر لیکن پھر جب بالنگ کی باری آئی تو پھر وہ شاہین چمکا جس نے دوسری اننگ کی پہلی گیند پر وکٹ کے بجائے بلے توڑنا شروع کر دیئے پہلی گیند انہوں نے محمد حارس کو پھینکی جو کٹی کی یارکر گیند تھی اور سیدھی ان کے بلے پر جا کر لگی اور پھر اس سے اگلی ہی بال پر وکٹیں اڑائیں اور پھر اپنے چار آورز میں انہوں نے پانچ کھلاڑیوں کو پویلین واپس بھیجا جس میں سب سے بڑی وکٹ پاکستانی سکپر بابر آدم کی تھی جنہوں نے پچھلے ہی گیند پر انہیں ایک زبردست کور ڈرائیو لگائی تھی اب یہ پانچ وکٹس اور وکٹس بھی ایسی پچ پر جو کہ مکمل طور پر ایک بیٹنگ پچ ہے جس میں پہلی اننگ میں ایک تالیس اور دوسری اننگ میں دو سکور بن چکے ہیں اس میں پانچ کھلاڑی آؤٹ کرنا کوئی بھی آسان کام نہیں ہے اور شاہنشاہ افریدی کا یہ کرنا ایک لمبے عرصے تک ضرور یاد رکھ جائے گا اور سب سے اہام بات چیئے ہے کہ پی ایسیل میں اب پاکستانی ستارے چمکتے نظر آ رہے ہیں وہ ستارے جو فارم میں نہیں تھے وہ فارم میں واپس آ رہے ہیں شاہنشاہ افریدی کی ہی آپ اگر بات کرنے اتنا زبردست پہلا آور وہ کرواتے ہیں کہ مخالف ٹیم کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا اور کل جو پشاور ظلمی کے ساتھ انہوں نے ایک بار پھر کیا ہے اس نے بتا دیا ہے کہ شاہن واپس اپنی فارم اور ریدم میں واپس آ چکا ہے اور یہی وہ باتیں ہیں جس کا بھارت کے میڈیا پر اب مکمل طور پر چرچہ ہو رہا ہے کہ شاہنشاہ افریدی اب واپس فارم میں آ چکا ہے اور جس طرح کی بالنگ کی اس سے امید کی جاتی تھی کہ یورکر لیندھ بال جو لگ کر فوراں اندر کو آتی ہے اور جس سے روحید فرما اور کیا رہول آؤٹ ہوئے تھے ان بالز کا واپس آنا اور بیٹنگ پس پر آنا بلا شبہ ایک بہت بڑی پاکستانی کرکٹ کی کامیابی ہے آئی آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ شاہنشاہ فیدی کی دلشتہ رات کی پرفارمس پر بھارتی کیا کہتے دکھائی دیتے ہیں مچ کے پہلی بول اور پہلی بول پر یہ بیک ٹوٹ گیا بلہ ٹوٹ گیا نکلی لگی تھی یا گینباس تگڑا تھا لیکن یہ کیا دوسری بول پر پہلی بول پر بلہ ٹوٹا دوسری بول پر سٹمپ کھڑ گیا بابر آزم سامنے ہیں اور یہاں پر شاہنشاہ فریدی کی گین اور شاندار جوکا بابر آزم کی سٹائیگ لیکن اگلی گین یہ کیا دنڈے اکھڑے بابر آزم اور لاہور کلندر کے بیچ مقابلہ جو رہا وہ بہت 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 شاندار اور ایکسائٹنگ رہا مطلب پی ایسے لیٹ کا مجھے رکھتا ہے کہ یہ سب سے اچھا match اور یہ سب سے اچھا match اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان کے دو بڑے سپرسٹار ایک دوسری کی آگنے سامنے ہیں ایک طرح بابر آزم ایک طرح شاہین شاہفریدی ایک آئیس کی سٹمپ کھڑ گیا لیکن یہ match اس ایکسپیٹیشن پر اترا پہلے تو پریشن سکور نے ساتھ دیا کچا کچ اسٹیڈیم بھرا نظر آیا اور یہ امید تھی کہ جب کئی سارے سپرسٹار پاکستان کے ایک ساتھ اتریں گے تو شاید match بہتر دیکھنے کو ملے لیکن match جو تھا وہ شاندار تھا شاہین شاہفریدی نے پانچ رکیٹ نکالے اور دو جو انسیڈنٹ ان کا زکر میں نے شروع میں کیا ایک وہ بلہ توڑ کر پھر ڈنڈا اخاڑ دینا اور دوسرا ایک چوکا کھانے کے بعد اگلی گین پر بابر آزم کو حکا بکا کر کے ان کا میڈل اسٹم پڑا دینا بہت ایکسائٹنگ نہیں ہوا match one طرفہ ہوا ایک طرفہ ہوا کیونکہ یہ لاہور کلتر جیت گئی ہے پیشاور جلمی سے شاہین شاہفریدی کی ٹیم جیت گئی ہے بابر آزم کی ٹیم سے اور کیا زبردست بلے وازی ہوئی ہے اس match میں چوکے اور چھکوں کی تو بھرمار ہو گئی ہے بہت زیادہ سو سے لیکن لاش تک جو ہے انٹرٹینمنٹ اور ایک پیٹنگ پیرا ڈیز بیچ پہ جو ہے آج پیشاور جلمی کو کمزور بالنگ اٹیک ہونے کا جو ہے خامیازہ بھگتنا پڑا ہے دیرے دیرے آج آرام سے بات کریں گے بالنگ شاہین شاہفریدی نے پانچ ویگٹ لئے ہیں پانچ ویگٹ اور ابھی میں سن رہا تھا کمنٹری میں وکار یونیس کہہ رہے تھے کہ سامنے میں سائن ساپریدی سے ملا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پانچ ویگٹ لوں گا آج کے match میں اس میں انہوں نے چار ویگٹ لیے تھے جب وکار یونیس نے یہ بات بتلائی اور انہوں نے کہہ کے پورا کر دیا جو کہا وہ کیا پانچ ویگٹ پورے کیا ہے ایک بیٹنگ پچھ پہ جس میں ایک ٹیم جو ہے دوسری ٹیم بھی دو سو ایک آس پاس بناتی ہے اور ایسے بیٹنگ پچھ پہ کو ایک بولر پانچ ویگٹ لیتا ہے وہ بھی ایسا نہیں کہ کئی باؤنڈری پہ کیچ پکنے جا رہے ہو ڈنڈے اڑا رہا ڈنڈے امیزنگ بولر سائنشاہ آفریدی یار امیزنگ بولر ہے اور یہ جب بولر اپنے سواب پہ ہوتا ہے اس کو کھیل پانا بہت زیادہ لیکن مقابلہ انہوں نے بھی کافی اچھا کیا بھلے ہی ان کے آؤٹ ہو گئے لیکن پھر بھی انہوں نے مقابلہ بڑا اچھا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کھڑے ہو جاتے تو زیادہ مزہ آتا باور کو جو سائن نے بول کیا ہے وہ کمال ہے اور اس کے ایک بول پہلے باور نے چوکا جوایا وہ بھی کمال تھا مقابلہ ایک اتنا ملے گا یہ سٹیٹ ٹریک پہ چوکا اور مطلب یہ کہ انہیلے پہ دہلا اس کے بعد وہ ساندھار لیکن یہ پاس تو مانوگے کہ ٹوی ٹوینٹی کرکٹ میں آج کی تاریخ میں دنیا میں جتنے بھی بولر ہیں اپننگ اسپل میں پہلا دو اوہر ساہین کا جتنا ڈیفکلٹ ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی بیٹر کے لیے اس سے بہترین پہلے دو اوہر پھیکنے والا بولر چاہے وہ فاسٹ بولر چاہے سپینر بہت ٹیم اسپینر سے بھی اپننگ کرواتی بولنگ کی آپ تھی یہ بات مانیں گے کی نہیں مانیں گے جی اگری جی اور میں خیال میں پاکستان کو بہت زیادہ ایج حاصل ہے اس میں کہ نہ صرف شہین بلکہ دوسرے چھوٹ سے اگر آپ دیکھیں تو نسیم شاہ ایک ایسا بولر ہے جو آگے فیوچر میں جا کے زیادہ جسٹرپنس پیدا کر سکتا ہے اور پھر جو ہماری فرس چیز آتی ہے آریس راوف کی شکل میں وہ بھی دیکھ لیں پھر پیچھے اس دفعہ دو تین ہمیں نئے بولر ملے میں ابھی سٹرکس دیکھ رہا تھا بکٹس کے لاہور کلندرز نے آج 40 رنوں سے ہرا دیا ہے لاہور کلندرز نے بنایا تھے 2-41 رن کے ٹارگٹ یار ٹی ٹوینڈی فار میں نے کہاں اچھی ہوتا ہے 20 اوہر میں آپ کو بنانا ہے بہت ترہا بہت ترہاں تو لاہور کلندرز نے 2-41 رن بنایا تھا اس میں بھی تین وکٹ گوایا تھا سمجھ سکتے ہو کہ کتنی زیادہ کٹ آئی ہوئی ہوگی آج 2-41 رن بنایا اور پیشاور جلمی کی ٹیم ٹیم 40 رنوں سے ہاری ہے اگر یہی سکور رہتا 2-21 رہتا 2-22 رہتا 2-2-2-3 کے بھیتر میں رہتا تو یہ کہنا کہیں آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مقابلہ بہت جاوردست ہوتا اور شاید پیشاور جلمی یہ مقابلہ جیت بھی جاتا لیکن 2-42 رن کا ٹارگٹ یار بہت ہی جادہ ہو جاتا مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سکور بورد دیکھ کر ہی پہلے بتا دو گے یار مقابلہ تو ہم لوگ نہیں جیتیں گے ایسا ہو گیا تھا تو زہر طور پر ایکی جو پیشاور جلمی کی گیند باجی ہے بہت 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 ہی جیادہ ویک گیند باجی ہے اور ایسی گیند باجی سے آپ جو ہے ٹائٹل نہیں جیت سکتے ہو آپ پلی اوپ پہ پہنچنے میں بھی آپ بہت ہی جیادہ کے بعد شاہنشاہ فریدی آج کمال کی گیند باجی کیا چار اوبر میں چاریس رن دے کر ٹوٹل پانچ وکیٹ حاصل کی اور میں ابھی کمنٹری سنڈ رہا تھے انہوں نے میچ کے شام میں ہی بتا دیا تھے کہ جو ہے میں آج فائی وکیٹ ہال لینے والا ہوں تو آج جو ہے نا گزب کی انہوں نے گیند باجی کی ہے بابر آزم کو آؤٹ کیا ہے زہران خان نے تین اوبر میں اٹھائیس رن دے کر دو وکیٹ اپنے نام کیے جبکہ ہاری سروف نے چار اوبر میں اٹھائیس رن دے کر اور لاہور کلندر کے چرچے جو کی انڈیا میڈیا کر رہا ہے اور کرنے بھی چاہیے بھائی میں بھی کروں گا کیونکہ کام ہی ایسا کیا ہے اور مجھے یہ نئی بات پتہ چلی ہے شاید اس وقت میں نے میچ میں دیکھا نہیں ہوگا کیونکہ کبھی کبھی ہم مس کر کر کچھ چیزیں کرنے لگتے ہیں روز کے کام کرنے لگتے ہیں کچھ نہ کچھ گھر کے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ چیز مجھ سے مس ہو گئی تھی شاید تو میں نے نہیں سنا کہ بکار یونیس نے یہ بولا کہ شاہین افریدی پہلے بول چکے تھے میں پانچ وکیٹ لوں گا آج اور وہ چیز کر دکھائی انہوں نے یار تاریف تالیاں پتہ نہیں کیسے انہوں نے یار یہ کر دکھایا مطلب بولا اور کر دیا کمال کی بات ہے یار اور اتنی تگڑے تگڑے وکیٹ باور آزم کو بلہ بھی توڑا بہت چلو لگڑی کی بات ہو سکتی ہے لیکن بلہ توڑا تو انٹریس تو آتا بھائی دیکھنے میں جب بلہ شوئی وقت توڑتے تھے تب بھی مزا آتا تھا خیر جو بھی ہوا ہے بہت تگڑا کارنامہ ہوا ہے اور کمبیک ہوا ہے جو پہلے اور میں وکیٹ لینے کی سب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں سب سے زیادہ نام ہے جس کا وہ شاہین افریدی ہیں ورلڈ میں ان کا نام ہے کہ پہلے اور میں وہ وکیٹ چٹکاتی چٹکاتے ہیں اور وہ چیز قائم کرتے ہوئے واپس لا رہے ہیں وہ ان کے انجری ہوئی تھی وہ چیز پھر سے واپس آ رہی ہے اور اس کے چرچے ہو رہے ہیں بھائی کیوں کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ ابھی تو یہ لیگ ہو رہی ہے پی ایس ایل ہو رہا ہے اس سے انٹرنیشنل لیویل پر کوئی مطلب کسی کو وہ نہیں ہے زیادہ لیکن یہاں سے جو چیزیں نکل رہی ہیں کھلاڑ یہ نکل رہا ہے پاکستان کے نئے ہو سکتا ہے نئی ٹیم بن کر تیار ہو جائے انٹرنیشنل لیویل پر ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے ہو سکتا ہے اور کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے ٹی ٹوئنٹی کے لیے جو اگلی لیگس سیریز آنے والی ہے اس میں کچھ تگڑہ دیکھنے کو ملے پاکستان کی طرف سے شاہنشاہ افریدی کا کمبیک وہ بولیں جو ڈالتے ہیں وہ اپنی کلائی سے وہ واپس آ گئی ہے تو بھائی خطرے کی بات تو ہے انڈیا سے مقابلہ ہو یا پھر کسی اور سے ہو خطرے کی بات ہے کہ شاہنشاہ افریدی کی پرانی بولنگ واپس آ رہی ہے خطرے کی بات ہے لیکن پاکستان کے لیے بہت تگڑی بات ہے اور اصل کرکٹ فینس اور کرکٹ کے لیے جو ان کے فینس ہیں پوری دنیا میں ان کے لیے بہت زبردست بات ہے کہ وہ واپسی کر رہے ہیں لاہور کلندر نے واقعی میں بیٹنگ پیچ ہونے کے بابجود اتنی اچھی بولنگ کی ہے سب سے بیسٹ بولنگ لائن جو ہے مجھے لگتا ہے کہ صرف ابھی سب سے بیسٹ جو ہے پی ایس ایل میں اور اوپے بھی ہے لیکن لاہور کلندر پہ ہے اور اب بیٹنگ بھی سٹراؤنگ ہو گئی ہے ان کی بھائی اب ان کے کوئی ٹکر نہیں ہے کیا ہو سکتا ہے آگے آنے والے ٹائم میں فائنل تک ابھی ٹائم ہے لیکن بہت کچھ ہو سکتا ہے کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ ان کرتے ہیں اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لو بائی بائی سائننگ آف